اقوام کے اندر جو نفرتیں تھی ان نفرتوں کو ختم کر کے جس طریقے سے قریب لانے کی کوشش کی ہے اس نے دنیا کو انسپائر کیا ہے اس نے دنیا کو اقبال کی جانب متوجہ کیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال پاکستان کا سوفٹ فیس ہے اب میں ایک کانٹیمپرری چیلنج ہے ہماری یوت کا جو صرف پاکستان میں نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے اندر رہنے میں فکر کی تلوار اور کب سے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جعباز ہے یا حیدر اکرار اس لیے اقبال آپ کو حیدر اکرار کا کردار ادا کرنے کی دعوت دیتا ہے اقبال امام حسین کو تلاش کرتے ہیں اور کہتے ہیں قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں گرچہ ہے تابدار ابھی یسوے دجلہ اصورا اقبال سلطان محمود غزمی کو تلاش کرتے ہیں وہ مزار اقبال لازمی جاتے ہیں اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ علامہ اقبال پاکستان کی عالمی چناخت ہے اور میں علامہ اقبال کی گلوبل ریکنگریشن کے حوالے سے جو ایک آخری بات آپ سے شیر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ علامہ اقبال میں اقبال نے ایک چیز پہ تنقید کی اور ایک اسی سے ملتی جنتی چیز کی بنیاد لگی جس پہ اقبال نے تنقید کی وہ تھا ویسٹرن کانسپٹ آف نشن اقبال سے نکلے ہوئے اشار تمہارے دل سے نکلی ہوئی فکر وہ عمر نہیں ہو سکتی اقبال نے جو کہا وہ عمر ہو گیا اقبال کہتے ہیں کہ اس چیز کے عمر ہونے کی وجہ میرا سرکار دوالہ اسے محبت کو ہی کالیا یہ جوانت ہے میں نجوانوں کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ دل سے نکلے ہوئے اشار تمہارے دل سے نکلی ہوئی فکر وہ عمر نہیں ہو سکتی اقبال نے جو کہا وہ عمر ہو گیا اقبال کہتے ہیں کہ اس چیز کے عمر ہونے کی وجہ میرا سرکار دوالہ اسے محبت کو ہی کالیا یہ جوانت ہے میں جوانت کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ ہوتا ہے زمینی پیوستگی عرضی پیوستگی جو چیز زمین میں جتنی زیادہ پیوست ہوتی ہے زمین میں جتنی زیادہ دھنسی ہوئی ہوتی ہے اقبال کے نزدیک وہ چیز اپنی انرجی میں اپنی فورس کھلنس میں اپنی قوت میں اپنی طاقت مر کے مفاجات کیا ہے ارث انٹرنس مر کے مفاجات ہے جرم زیزی کیا ہے ارث انٹرنس جرم زیزی ہے اور اقبال کہتے ہیں کہ اگر یہ ازاد ہے لہٰذا جو فوارہ ہے وہ ندی سے بہتر ہے دوسرا اقبال کے ہاں پر سور ہے درخت کا نباتات کا کہا درخت میں ایک روز مرگ سہرہ سے ستم پہ غم قدعے رنگ و بھو کی ہے بنیاد یہ پرواز اقبال کی نظم ہے غالبان ضربے قلیم میں ہے اس میں اقبال کہتے ہیں کہ کہا درخت میں ایک روز مرگ سہرہ سے ستم پہ غم قدعے رنگ و بھو کی ہے بنیاد کہ یہ دنیا ستم پہ قائم ہے کیسے خدا مجھے بھی یہ درگانوں پر عطا کرتا حسین اور بھی ہوتا یہ عالم ایجاد یہ سارے سفیدے اڑ رہے ہوتے اگر درختوں پر پار ہوتے اپنے بھائیوں کو اپنی بہنوں کو ان کی سوشل میڈیا ڈی بیس کے اوپر میں دیکھتا ہوں کہ وہ پکاب لگاتے ہیں شاہین لگاتے ہیں وجہ پنچھیں کہ آپ نے چون رگائی ہے تو وہ کہتے ہیں اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو اکبار کا شاہین سمجھتے ہیں پر ہم اکبار کا شاہین ہیں ازاد ہے اور وہ بہتر ہے اکبار کی پوئم ہے پوئم کا عنوان ہے فوارہ اب کون سب اکبار کا دیکھئے تھا اور میں یہ بتاتا ہوں کہ جو آپ جو ہے آپ جو سارسی زبان میں نگی کو کہتے ہیں اکبار کہتے ہیں یہ آپ جو کی روانی یہ ندی کا چلنا ہے یہ آپ جو کی روانی یہ ہم کناری خواہ ندی کی ارتھ روٹڈنس ہم کناری خواہ ارتھ روٹڈنس یہ آپ جو کی روانی یہ ہم کناری خواہ میری نگاہ میں ناک پہلے گی نظارہ اتھر نہ دیکھ اتھر دیکھ اے جوان عزیز کے سورے اندروں سے پھکتا ہے فوارہ نمبر دو نباتات ہیں نمبر تین پرندے ہیں ہشرات و عرد ہیں اور پرندے ہیں یعنی جمادات پتھر اور مٹی وغیرہ نمبر دو ہشرات و عرد نمبر تین جمادات پودے وغیرہ اور نمبر چار جو باقی اس کے اوپر انسانی فاؤنڈیشن ہے ایک سانی بنیاد ہے اس پر اقبال کا تصور کی سب سے پہلے آئیں جمادات میں میں دو چیزوں کی مثال آپ لوں گا جمادات میں ایک چیز ہے جو مٹی ہے خاک ہے زمین ہے ایک بار کمپیرزن کرتے ہیں اس پانی کا جو زمین پہ لگتے چلتا ہے اور اس پانی کا جو زمین سے بلند ہو کے نکلتا ہے جو زمین سے لگتے چلتا ہے اقبال کے نظرین وہ آرکھا ٹڈنیس کو شکاہ گو کے ساہزادہ سلطان صاحب کے بعد تو کچھ کہنے کا جواز بھی پیدا نہیں ہوتا لیکن جب قومیت کا ذکر آئے تو پھر دل خود بھی یہ کہہ پیٹھتا ہے کہ منفیت ایک ہے اس پان کی نقصان ہی ایک ایک ہی سبتان بھی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی کیا بڑی بات ہی ہوتے جو مسلمان تھی جو قوم اپنی لیسانی بنیاد سے جڑی ہے وہ بھی اردھو پرٹنس کا شکاہ ہے اور تیسرا جو قوم اتنک بنیادوں کے اوپر قائم ہے رنگ و نسل کی بنیاد پر قائم ہے کسی ایک خاص لینج کے اوپر قائم ہے اقبال کے نزلیق وہ بھی اردھو پرٹنس کا شکار ہے تو اقبال کے ہاں زبان پہ جغرافیہ پہ اور رنگ و نسل کے اوپر جو قومیت کا تصفر ہے یہ انسانیت کو تباہی کی طرف لے جانے کا سامان ہے کوئی عالت میں نہ آتا یہ شاہین ہوتا اس کی پرواز بلند ہوتی ہو لہٰذا جو اردھو پرٹنس کا شکار ہے اقبال کے نزلیق وہ کم تر ہے اس لیے اقبال کہتے ہیں کہ جو اسلامی قومیت کا اصول ہے وہ جغرافیہ پہ نہیں ہوگا وہ زبان و لسان پہ نہیں ہوگا اور وہ رنگ و نسل پہ نہیں ہوگا بلکہ اسلامی قومیت کا اصول ایک آفاقی آسمانی نظریہ کے اوپر ہوگا اور وہ ہے لا الہ اللہ محمد اللہ یہ جڑا ہوا ہے لہٰذا تجھے پرواز کا حاصل نہیں ہے تو اوچی اڑان کا نہیں رکھتا اس کے بعد آجائیں اشرات الارد پہ اب برندہ اور اشرات الارد میں دونوں میں سے کون زمین سے جڑا ہوا ہے زمین پہ وسکی کا شکار ہے اشرات الارد کیڑے مکوڑے ایک مقالمہ ہے اکبال کے ہاں چونٹی اور حقاب چونٹی اور حقاب چونٹی حقاب سے سوال کرتی ہے چونٹی حقاب سے کہتی ہے کہ میں پائے معلو خوارو زبو حالو درد مند اپنا حال بیان کرتی ہے کہ میں پائے معلو خوارو زبو حالو درد مند تیرہ مقام چیوں ہیں ستاروں سے بھی بلند اقاب جواب دیتا ہے چندی کو اقاب کہتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تُو رزق اپنا ڈھونڈتی ہے خواہ کے راہ میں میں نوست پہر رہے اور نہیں لاتا نگاہ میں تُو زمین سے چُن کے کھاتی ہے میں آسمان سے تارے توڑ کے کھاتا ہوں تُو اور میں کیسے برابر ہوں تُو زمینی قبضی کے شکار ہو اس لیے تُو میرے مقابلے میں زمین اور کم تر ہو میرے دل کے ہجابات اٹھا دی اس لیے وہ کہتا ہے کہ میری نوائی و قریشان تو شائع نہ سمجھ کہ میں ہوں مہرم رازے درون میکھانا میں تمہیں میکھانے کے اندر کی خبریں دیتا ہوں یہ صرف شائع نہیں ہے اور مجھے اقبال آل وہ جیسے ایک آج کل پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ پکڑیاں اور موڈیاں بڑی مشہور ہیں جب کوئی بھی چھوٹا آپ چودہ دیکھتے ہیں جب وہ خوفوں میں مبتلا ہوا تو وہ اپنے آپ کو اپنی مان کے پڑوں کے نیچے بڑا محفوظ تصبت کرتا ہے خواتین و عزرات جب میں اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے جتنے فرطے ہیں جتنا انتشار ہے جتنی ہماری پکھری ہوئی قفیت ہے اسے دیکھ کے جب میں خوف پر مبتلا ہوتا ہوں تو میں اپنے آپ کو اقبال کے پڑوں کے نیچے محفوظ تصور کرتا ہوں کیوں؟ اس لیے کہ اقبال کی دو بنیادیں ایسی ہیں جو شروع سے لے کے آخر تک چلتی ہیں اور وہ اس بات کی دلی ہیں کہ اقبال میں کو پڑھنے والا کبھی بھٹک نہیں سکتا کیوں کہ اقبال آپ کی دو جانب توجہ کراتا ہے قرآن کی طرف اور عشق رسول کی طرف اقبال کا دوسرا مطلب ہے کہ آپ قرآن کے تصورات کو سمجھ رہی ہیں اور آپ عشق مصطفیٰ کی طرف سفر کریں آپ پورا اقبال دیکھ لیں ہر مسئلے میں ہر بات میں عشق مصطفیٰ کی بات پڑتا ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پڑتا ہے یہ اقبال کی افرادیت ہے بہت شکریہ فیکرٹی میمبرز بہت شکریہ آسنڈنٹس بہت بہت شکریہ تیکھو آپ سمیں ملتی ہے دپریشن اور اس چیزیں اس طرح کی ایکٹیوٹیز ہے ان کو نجات ملتی ہے اور بہت سارا سٹوڈنز کے لئے موٹیویشن اور اس طرح کا ہے تو بہت اچھا ایونٹ رہا ہم سلطان احمد علی صاحب کے کہ انہوں نے ہمیں حضرت علامہ اکبال سے انٹرو کروایا اور ینگ جنریشن کو اس سے ہمیں انٹروڈیوز کروایا بہت اچھے طریقے سے ہمیں سمجھایا فلسفہ اسلام کے بارے میں ہمیں سمجھایا اور اس طرح کے اور بھی سیمینار ہونے چاہیے یہ ینگ جنریشن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ جس طرح پہ آج کل ہماری نیو جنریشن جا رہی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ علامہ اکبال سے واقع ہونا چاہیے تاکہ ہم اسلام سے اور بھی زیادہ گریب ہوں بہت ہی اچھا انفرمیٹیو سیسن تھا کہ یوت کو ایک زیادہ اچھن ملی ہے پتہ نہیں ہوتا کہ آج کل ہی نجوانوں کو کس رستے میں جانا ہے کس طرف جا کے اپنی منزل کو حاصل کرنا ہے تو ایک اچھا انیشیئیٹیو تھا یونیورسٹی کی طرف سے جو سیوزادہ صاحب کو انوائٹ کی ہے تاکہ ایک رستہ دکھا سکے ایک اسلامی ٹیچنگ سے اکبال کی ٹیچنگ سے کہ جانا کس طرف ہے اور اپنی منزل کیسے حاصل کرنی ہے سلطان احمد علی صاحب کی کہ انہوں نے ہمیں بہت اچھے سے گائٹ کروایا اکبال کی شہر کو انپاکی اکاسی کر دیا اور انہوں نے بہت اچھے سے سمجھایا اس طرح کیسے مینارز ہونے چاہیے تاکہ جنگ جنریشن کو گائٹ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے نوجوانوں کے لیے جو اعلام اکبال کا ایک وہ لیسن تھا وہ اچھی طرح بیان کی انہوں نے